اسلام علیکم ویلکم تو زیتون فوڈ کے پی ویورز آج جو ریسپی آپ سے شیئر کر رہی ہوں وہ ہے چاکلیٹی کیک تو اس کے لیے جو ہمیں چیزیں ضرورت ہوں گی ایک کپ آئل ڈیڑھ کپ میدہ ایک کپ چینی جو کہ بھی ہم اسے پیس لیں گے دو چمچ بیکنگ پاوڈر دو چمچ کوکو پاوڈر چکلیٹ کوکو پاوڈر اور یہ بھی چکلیٹ جو کہ ہم نے پہلے سے ہی تیار کر کے رکھ دیئے اور ساتھ میں ہمیں چار عدد انڈے اور ڈرائی پروٹ جس میں بادام خروٹ اور بلیک کشمش اب یہ جو ہم نے ایک کپ چینی لی تھی اب ہم اسے پیس لیتے ہیں اب یہ اچھی طرح سے پیس چکی ہے اب ہمیں ایک باؤل چاہیے اب یہ ہم نے ایک باؤل لے لیا ہے اب اس کے اندر ہم آئل شامل کریں گے آئل کے بعد جو ہم نے چینی پیس لی تھی یہ شامل کریں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور جو چینی تھوڑی سی لے گی اس کو بھی مکس کرنا ہے اب اس کے ساتھ ایک ایک انڈہ ہم ڈالیں گے انڈے کو اب پہلے سے اچھے طریقے سے چپ کر رہے ہیں یہ ایک انڈہ ڈال کے تو اسے اچھے طریقے سے پھونٹنا ہے اب یہ دوسرا انڈہ ڈالیں گے اب اس کو پھر اسی طریقے سے پھونٹنا ہے انڈے کو جتنی اچھے طریقے سے آپ پھینٹیں گے کہ وہ اتنا ہی اچھا ٹیک بنے گا اب اسی طرح اسے تیسرا اور چوتھا انڈہ ہم ڈال کے پھینٹیں گے اب اس کو پھینٹیں گے اب اس کو کم از کم پانچ منٹ ہم اسی طرح پھینٹتے رہیں گے تاکہ اتنا ہی اچھا ہمارا رزلٹ آئے گا اب یہ دیکھیں ہمارے پانچ منٹیں ہوئی چکے ہیں ہم نے اسے بہت اچھے طریقے سے پھینٹ لیا ہے اب اس کے بعد ہم شامل کریں گے بیکنگ پورڈر اور اسی طریقے سے اس کو چمچ کے ساتھ مکس کریں گے اور اب ساتھ ہی ہم کوکو پورڈر اس کو شامل کرتے ہیں اب اسی طرح سے آئستگی کے ساتھ اس کو مکس کر دیں گے یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار قسم کی ریسپی ہے آپ اسے کسی بھی بات پتنے گھر میں بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہماری چیزیں اچھے طریقے سے ساری مکس ہو چکی ہیں اب اس کے اندر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے میدہ شامل کریں گے اب یہ دیکھیں اچھے طریقے سے مکس ہو چکے اب ہم اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے میدہ شامل کریں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے مکس ہوتا جائے اب اسی طرح سے جو باقی کا میدہ ہے اسے بھی ہم شامل کرتے ہیں اور اسی طریقے سے اس کو مکس کرتے جائیں گے اس طرح مکس کرنے سے ہمارا کیک بہت اچھے طریقے سے پھولے گا ہاں جی دیکھیں یہ اب اچھے طریقے سے بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہمیں ایک بھول چاہیے اس قسم کا جسے ہم تھوڑا سا آئل لگا لیں گے تاکہ جب ہمارا کیک ریڈی ہو جائے تو آسانی سے بہر آ جائے اس طریقے سے لگانا ہے دیکھیں اب یہ جو تیار کیا ہوا ہے اب اس کے اندر شامل کریں گے اب یہ جو ہم نے کشمیش رکھی ہوئی تھی یہ ہم اس پر ڈال لیتے ہیں اور ساتھ میں یہ جو اخروٹ ہم نے رکھ دی ہے اب ہم اسے کوکر میں رکھیں گے اب یہ دیکھیں ہم نے کوکر رکھ دیا ہے اب اس کے اندر بلکل سنٹر میں اس کو رکھ دیں گے اور کوکر کو بلکل تند کریں گے ایسے اب آنچ جو ہے وہ بلکل پہلے دو تین منٹ کے لیے تھوڑی سی تیز رکھنی ہے اس کے بعد ہلکی ہلکی آنچ پر اس کو آدھے گھنٹ کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں ہاں جی ہمارا آدھا گھنٹہ پورا ہو چکا ہے اب ہم اسے کھونکے دیکھتے ہیں ہمارا کیک تیار ہوا ہے کہ نہیں یہ دیکھیں ہمارا کیک بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اسے ٹیش میں نکالتے ہیں امید کرتی ہوں میری ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ویڈیوز کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تھینکس وار واشنگ موسیقی